محمد مالک 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 امیشہ تباہی پھیلی ہوئی ہے جو بلز دوسرے پاس ہوئے ہیں مثلاً افیشل سیکرٹس ایک خوفناک قسم کا بل ہے آج انہوں نے بھیج دیا ہے سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی میں لیکن ہمیں پتا ہے جہاں سٹینڈنگ کمیٹیز لیٹی میں ہوں وہاں پہ زیادہ چینجز ہوتی نہیں ہے سو پہلے آمی ایکٹ منڈ ہوا پھر کے ٹیکر پاس چینج ہوئی اب یہ بل آگیا ہے ساتھ ہی پیمرا امینڈمنٹس آگئی ہیں سو بھی نو کہ ہم ایک ایسے نیس گوانر سٹرکچر کی طرف جا رہے ہیں کافی باتیں ہیں ان سب میں باتیں کریں گے ہم نے آج فریڈل گورنمنٹ کے ایسے وزیر کو پکڑیں جو بولنے سے گھبراتے نہیں ہیں بلکہ یہ یوزیلی لینڈز ان ٹربل بگوز آف دارٹ تاریخ وشید چیما صاحب فریڈل ملسٹر فر نیشنل فیوٹ سیکیورٹی بڑی باتیں ہیں اگری کلچر پہ ہی بات کرنی ہے اس پہ بھی بات کرنی ہے لیکن پہلے میں چاہ رہا ہوں جو آپ کی کانٹروورسی سے شروع کریں وہ کانٹروورسی ہے اسلامی یونیورسٹی بھاولپور کی اور اس میں نو ادھر دن یور سن ہیز بین نیمڈ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا انفلنس یوز کیا آپ نے اور آپ انویسٹیگیشنز بھی تھوٹ کر رہے ہیں آپ بڑا کچھ کر رہے ہیں اور آپ پورا انفلنس کر رہے ہیں اس پہ کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں جی یہ مجھے تو یقین جانی ہے دو چار پانچ چھے روز لگا لیں اس سے پہلے میرے تو بہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی اور میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں بعض اوقات جس طرح آپ نے سوال کیا ہے نا کہ میں اپنا انفلنس انفلنس میں کس پہ استعمال کر رہا ہوں اگر تو آج تک کسی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے میرے بیٹے کو کوئیسٹن کیا ہے اس کو بلائے ہے اس سے کوئی اس طرح کی کوئی question answer session کی ہے it is really it is it is very very strange for me مالک صاحب کے out of nowhere out of nowhere آپ نے یونیورسٹی کو ڈیڈ کیا ہے یونیورسٹی میں crisis ہے یونیورسٹی میں problem ہے اس سارے issue کو tilt کرنے کے لیے divert کرنے کے لیے آپ کو میرا بچہ نظر آگیا ہے جو who is not educated there he was never educated in bawalpur schooling اس کی وہاں پر ہوئی تھی اس کے بعد وہ linden چلا گیا اس نے a level وہاں سے کیا then he went to united states he graduated from there وہ youc san diego سے وہ پڑھ کر آیا ہے اور اس کے بعد he came back in 2018 اور اس کے بعد آپ اندازہ لگا لو کہ میری سمجھ سے یہ چیزیں باہر ہیں بہت باہر ہیں میری سمجھ سے کہ یہ اتنی بڑی زیادتی کیوں ہی ہے اور مجھے personally request کرنی پڑی چیف منیسٹر پنجاب کو to please لکھے آپ chief justice law or i court کو to constitute a judicial commission for that تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے میں تو یہ چاہتے ہی نہیں ہوں میں تو مالک صاحب آپ احران ہوں گے میں اس type کے voter supporter accept نہیں کرتا ہوں i don't accept them in my gro کجا آٹھ دس لاکھ کی عبادی کا حلقہ ایک drug addict کے سپرد کر دوں گا میں لیکن کیوں اچھا پھر آپ کا اگر بلکل وہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ chief security officer تھا دوسرے لوگ تھے وہ جی ان کے پاس ویڈیوز ہیں parties throw کر رہے تھا آپ احساب زادے اور فارم آؤس کا سامنے لائے نا اگر کوئی میرا فارم آؤس ہے وہ سامنے لائیں میں نے تو اپنی press conference میں کہا تھا کہ یار مجھے بتا دو کندر ہے وہ فارم آؤس سب سے پہلے تو میں اس پہ قبضہ کروں نا میرا فارم آؤس ہے یہ تو باقی بات کی بات ہے نا بیٹے کی کہ یہ ہے یا نہیں ہے سب سے پہلے تو مجھے فارم آؤس دکھاؤ کونسا فارم آؤس ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ویڈیوز ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایسے ثبوت ہیں اب judicial commission نے inquiry شروع کر رہی ہے نا تو اس میں آپ لیا یہ تو آپ ملے آپ ملے ہوں گے پولیس والوں سے باقیوں سے انہوں نے کیا آپ کو کہا ہے میں کسی سے نہیں ملا مالک صاحب میں کسی سے نہیں ملا absolutely this is a concocted story کہ میں کسی کو ملا ہوں میں نے نہیں ملا اور نہ میں نے ملنے میں نے ملنے بھی نہیں ہے میں کیوں ملوں میں تاکہ کل کو قسم خانی جو کہا ہوں گا کہ بھائی اس میں میرا کوئی میری ایس سچ involvement نہیں ہے جو مجھے پتہ ہے نا اپنے بچے کہا جی میرے سے زیادہ کون اس کو جانتے ہیں وہ چار پانچ گھنٹے وہ جم میں لگاتا ہے روز پولیٹکس کرتا ہے پہلی دفعہ اس کو میں الیکشن میں انٹروڈیوز کر رہا ہوں میرے مخالفین سے یہ حضم نہیں ہوا اور میرے خیال میں وہ واحد ظلہ ہے وہ واحد ظلہ ہے یا اگر ظلہ بھی کہہ لوں تو بڑی بری ہو گلت وہ واحد حلقہ ہے جہاں پر پی ٹی آئی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی مل کر ہمارا مقابلہ کرتے ہیں ابھی بھی آج بھی یہی پوزیشن ہے آپ اپنے حلقے بے اتنے مضبوط ہیں آپ فیڈل منسٹر بھی ہیں ایک دم کوئی آٹر دفع بلوز تو نام نہیں دے دے گا آپ کے حساب زادے کا ان کو پتا ہے کہ آپ پولیٹکلی بھی سٹرونگ ہیں سب کچھ ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے حساب زادے کا جو لوگ ہیں چیف سیکیورٹی آفیسر وہ پروفیسرز وغیرہ ان سے کوئی رابطہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ نہیں ہے آپ اس کے قبضے سے تین ٹیلی فونز نکلے ہیں ایک ٹیلی فون اس نے رکھا ہوا تھا اپنی فیملی کے لیے دو ٹیلی فونز اس نے رکھے ہوئے تھے دوسرے مقاصد کے لیے ان کا فرینڈز ایک ہو بھی گیا ہے مزید کروالے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیٹا ڈیلیٹ ہو گیا ہوگا اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی اس طرح تو آج کل تو ایک سیکنڈ میں ریسٹور ہو جاتی ہے ریوائی ہو جاتی ہے اگر کوئی ویڈیو آیا تو لائیں میں نے تو پہلے کہا یہ لیں آپ بڑے پارسہ بنے ہوئے یہ لیں آپ کرتو تھے دیکھ لیں پولیس نے چھ سال کیا ہے پولیس نے پھر کیوں ان کو انوالف کیا ہے پولیس نے تو کوئی انوالف نہیں اب ان کا جیڈیشل ریمانڈ ہوا ہے پولیس نے ریمانڈ نہیں مانگا وی لاغ شاہل رہے ہیں کیا آپ کے سابزادے پہ کچھ بھی لیگل نہیں ہو رہا کچھ بھی نہیں ہے کچھ ہو تو ہو نا جی آپ کیسے کچھ کر سکتے ہو جب اس کے خلاف ہے ہی کچھ نہیں آپ دیکھیں نا میں اب کیا بات کروں کہ آپ جاتے جاتے کو جی کہ آپ جو تاثر دے رہے ہیں سمجھے لگتا ہے کہ بلکل ایک ویکیوم میں آپ ہیں بلکل کوئی تعلق نہ آپ کا جو پلیئرز اس میں سامنے آ رہے ہیں چیف سیکیورٹی آفیسر وہ ڈرگز والی باتیں وائلڈ پارٹیز والی باتیں یہ سب کچھ آپ نے کوئی پارٹی والی ویڈیو دیکھی ہے میں نے کچھ دیکھا آپ ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا ایک ویڈیو چل رہی ہے پارٹی والی آپ دیکھیں کتنی انفرچنیٹ بات ہے کہ وہ کچھ پانچ چھ سال پرانی کو راول پنڈی میں کوئی شادی ہو رہی ہے ایک گھر میں جس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک پورشن تو وہ ہوتا ہے جہاں پر فیملی حلہ گلہ کر رہی ہوتی ہے بہن بھائی دوسرے تیسرے اپنا حلہ ایک وہ ہوتا ہے جہاں پر دولے کے دوست یا کوئی اور ایسے خاص ممان بیٹھے حلہ گلہ ہو رہا ہوتا ہے اب وہاں پر جس شخص کو دکھایا گیا ہے اب میرے بیٹے کی فضیق دیکھ لیں اس لڑکے کی فضیق دیکھ لیں وہ اب چل رہی ہے ویڈیو پر کون روک سکتا ہے پھر آپ میڈیا کو روک سکتا ہے آج تک میں تو مطلب پھر جو آپ پہ یہ تنے وی لاغ سلے اس معاملے میں کس نے کیا کس نے وی لاغ کوئی جنرلسٹوں کے ہیں کوئی دوسرے لوگ کے ہیں صرف دو وہ کیا غلط فہمی پہ ہیں صرف غلط فہمی پہ نہیں ہیں وہ ایک دونوں کے پیچھے کبھی وائس چانسلر صاحب کا نام لیا جاتا ہے کبھی میرے مخالفین کا نام لیا جاتا ہے کبھی کسی کا نام لیا جاتا ہے دیکھیں میں اپنے بچے کو لانچ کر رہا ہوں میں اس کو الیکشن لڑوا رہا ہوں ٹھیک ہے and this was this supposed to be supposedly this is his first election this election میں آپ پہ لڑوا رہا ہے جی اس میں because I am not contesting he is contesting اور اس کو میں introduce کر رہا ہوں ہلکے میں ایک انتھیوزیازم ہلکے میں جو شروش ہے ہمارے گروپ میں ووٹرز میں سپورٹرز میں اور آج تک تو اللہ کے فضل و کرم سے مالک صاحب ہم اپنے اپوننٹ سے نہیں آ رہے آج تک کہ تو as of today ایک وی سی جو ریٹائر ہو رہے ایک پروفیسر صاحب ہیں ان میں اتنا اب کہاں سے ویر ویڈال آ گیا کہ وہ تاریخ بشیر چیما کے ساتھ لڑیں آ کے سب نہیں یا ان کے خلاف سازش کریں نہیں ایسی بات ایسی بات میں تو نہیں محسوس کرتا I've always supported university affairs مثلاً جنیورسٹی کو جب بھی ضرورت پڑی ہے ہمارا ادارہ ہماری جامعہ آپ دیکھیں آپ اصل چیز سے ہٹ رہے ہو مالک صاحب آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً تقریباً between 60 to 65,000 students ہیں ہماری جامعہ اس میں کم از کم 25,000 جو ہیں وہ طالبات ہیں My son is not the issue My son is not the issue I agree with you وہ اگر اس نے ایک حرکت کی ہے اس کو اس کی پنیشمنٹ ملنی چاہیے کیوں نہ ملے لیکن بات یہ ہے کہ وہ 25,000 طالبات ان کے پیرنٹس ان کے لوہیکین عزیز و قارب ان کے مطلب ایک اپنے تماشا لگا کر کھڑا کر دیا ہے اور جو کام آپ کے کرنے والے تھے this was vice chancellor's duty کہ وہ چیک کرتا کہ اس کی یونیورسٹی میں کیا ہو رہے یہ چیف شکورٹی آفیسر وہ کہاں سے میں آپ بتاتا ہوں اس کی ہسٹری میں آپ کو بتا دیتا ہی بلانگس ٹو مائی کانسٹیوئنسی نمبر ون جو اس طرح ہوتے ہیں نا سپورٹر وہ سپورٹر مزے والی بات یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے اس نے علیک صاحب آپ کوئی چیزیں یہ تحقیقات ہوں گی جب judicial سمیشن اپنی انکواری شروع کرے اس شخص کو باول پر کو یونیورسٹی چھوڑے ہوئے کوئی پانچ سال ہو چکے وہ انجمن طلبہ اسلام ایک ایٹی آئی ایک تنظیم ہے اس کا وہ نازم تھا پورے پنجاب کا یا کم از کم اپنے ذلعہ کا اچھا اب وہ اس نے کہی شادی کر لی وہ صحیح عورت سے یا غلط عورت سے اللہ کو پتہ ہے شیوز رپورٹیڈ لی کہ کچھ ہے پھر اس نے کوئی دوسری شادی کر لی وہ بھی ان لڑکیوں نے ان خواتین نے اس کو مل جل کل پکڑوا دیا اپنے گاؤں سے وہ پکڑا گیا وہ اس سے نشا بھی برامت ہوا اب اس کا ٹیلی فون بھی ایک ہے یا دو ہیں دوزار ویدی ایڈمیشن ان کا فرینزک کروا لیں اگر میرے بیٹے کا کوئی اس سے رابطہ ہے پچھلے اب دیکھیں نا ہوتا کیا ہے آپ یہاں سے نکلو اول تو آپ کا یہی یہاں پر بھی یہی اشتر ہوتا ہوگا لیکن آپ یہاں سے نکلو آپ کسی اور شہر میں چلے جو آپ چلے ہوتا کیا ہے اب مجھے یہ دکھنا ہے کہ ایک تصویر میرے دفتر کی وہ وہاں پر بیٹھا ہوئے جہاں پر ہم پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں ایک تصویر وہ اس کمرے کی ہے جہاں پر میرا بیٹا پبلک ڈیلنگ کرتا ہے اب اس کا مجھے یہ بتائیں کتنے دکھ کی بات ہے مطلب مجھے سمجھ نہیں لگ رہی کہ یہ جتنے جو انکرز اس وقت وی لاغز کر رہے ہیں اب ان کو آپ دیکھیں ان کی کریڈیبلیٹی دیکھیں کتنی دفعہ یہ پٹ چکے ہے مالک صاحب آپ کو نہیں پتا ایک ڈیریکٹر فنیس ابو بکر ہے ان کا بھی نام لیا جا رہے ہیں کہ اس کا بھی تعلق ہے وہ پہ اس سے بھی کچھ برامد ہوا جس طرح ہوا جو ہوا آپ کے پولیٹیکل کیمپ سے تعلق رکھتے نہیں میرے پاس وہ ایک دفعہ تشریف لائے تھے ایک دفعہ تشریف لائے تھے پچھلے سال آج سے ایک سال پہلے جم خانے کا وہ الیکشن لڑ رہے تھے بھاولپور جم خانے کا ووٹس کے لیے آئے تھے تو میں نے ان سے مذہر کی آپ کتے انوالو رہے ہیں یونیورسٹی کے ساتھ میں صرف انوالو رہا ہوں مجھے ایک دفعہ گورنر ہوتے تھے خالد مقبول صاحب وہ آئے تھے تو اس وقت جو وائس چانسلر تھے انہوں نے کہا جی ہمارے پاس سڑک نہیں ہے میں نے اپنے فنڈ سے یونیورسٹی تک میجر اجاز شاہ تھا جو چیف سیکیورٹی آفیسر تھا اس کے رکھوانے میں اس کے ساتھ انٹر ایکشن میں اس کی آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ کے ساتھ بھی انٹر ایکشن رہی نوٹ اٹ آل یار ہے جو اب چیف سیکیورٹی آفیسر کو پولٹیکل لوگ کیوں کال کرتے میں اپنے بیٹے سے پوچھا کہ آپ نے کبھی فون کیا تھا اس آدمی کو زندگی کبھی ملے اس نے کہا جی آج تک نہیں ملا کیوں کیوں کہنے لگا یہ ایک تیس میسی ہے فلاں آدمی آیت اس نے تین بچیاں پڑتی ہیں یونیورسٹی میں وہ جاتا ہے ان کو پک این ڈروپ کے لیے جن کے پاس پارکنگ کے ووچرز ہوتے ہیں کہتے ہیں جی میں اس کے لیے کال کیا تھا کہ اس آدمی کو باہر دھوپ میں گرمی میں کھڑا ہو نہ کھڑے تو یہ آپ اس کو اندر آپ چین دیکھے نا گھٹیا پن کی انتہا دیکھیں گھٹیا پن کی انتہا دیکھیں فلانہ فلانے کو سپلائی کرتا تھا فلانے سے فلانے کو سپلائی ہوتے تھے فلانے کو what the hell یار کیا ہو رہا ہے ایک politicians ہی آپ کو ایک ایسا سب سے آسان target ملتا ہے جس سکور کوئی نہ ملے why are you diverting the entire attention from university administration to my son کس لیے آپ کو کیا حاصل ہونا ہے ابھی بھی جو فیکچول پوزیشن میں اشورے پر دو تین دن رہ کر آئے ہوں بھاول پر سارے پیرنٹس میرے پاس آئیں انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ خدا کے میں اس پہ اور بات نہیں کہنا جا لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا جو ہوا ہے ایک تو سیبوٹاج کرنے کے لیے کریئر آپ کے بیٹے کا اور دوسرا انتظامیہ کے لوگ الٹی سیدھے باتیں کر رہے تھا کہ بوجھ ان کا ہٹے اور آپ لوگ بوجھ شیئر کریں ان کو بچائیں اپنے آپ کو بچائیں میں نہیں سارا دونوں باتیں غلط ہیں انتظامیہ سے مراد آپ ان کی ایڈمیسٹیشن او یونیورسٹی او ایک جو پہلا پورشن ہے آپ کا سوال سر ہمیں تو ایک میں خود چاہتا ہوں دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہوں کہ دودھ کا دودھ اور پانی اس لیے نہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ یہ اجازت میں مالک صاحب نہیں دوں گا کہ میرے شہر کی بچیاں میرے علاقے کی بچیاں جو ہیں وہ ان بھیڑیوں کے سپورٹ کر دی جائیں ایک بھیڑیا نمہ آدمی جو ہے اس کو آپ چیف سیکیورٹی آفیسر بنا کر بٹا دیں آپ کریں نا آپ اس کا صرف فرینزے کر لیں ٹیلی فون جو جو آپ کے لوکل جنرلسٹ جن کا رابطہ تھا وی سی کے ساتھ جن کا رابطہ تھا اس چیف سیکیورٹی آفیسر کے ساتھ یہ تو آپ کو ادھر ہی پتا چل جائے گا آپ پلیس کو آج ہماری بے رخل تھی ادھر سٹیننگ کمیٹی آن ایڈوکیشن میٹنگ تھی یہی ایشو تھا سو ایٹ وز ان کیبرہ میٹنگ ایچی سی کے آفیس میں ہوئی سب کو باہر نکال دیا گیا صرف وہ میمبرز بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر اتنی لمبی چلی ہے میٹنگ میرے حال میں ایک ایک چیز پریزنٹیشن دی گئی ان کو بتایا گیا یہ اب اگر دیکھیں مجھے فرض کریں یہ پلیسی ایکشن نہ کرتی ایک منٹ کے لیے آپ یہ مان لیں میرا شہرہ نا جی میں وہاں سے الیکشن لڑتا ہوں میں وہاں کا نمائندہ میرا شہرہ آج سے چھ مینے ایک سال کے بعد وہاں پر کیا حال ہونا تھا اگر یہ طوفان اسی طرح پکتا رہتا پکتا رہتا اور جب یہ لاوہ پھٹنا تھا تو کیا حال ہونا تھا اگر پلیس نے اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بیٹیو نے ویل ان ٹائم ایکشن کی ہے وہ ایکسپوز کر رہا ہے جو بھی ہے اگر جیسے آپ کہتے ہیں ہم تو بھی we have to take you on your word آپ کہتے ہیں we have no reason to doubt it ابھی تک تو اللہ کے فضل سے مالک صاحب جو بات میں کوشش کرتا ہوں کہ جب آدمی بیٹھے نا کسی کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے سر اونچہ کر کے بیٹھے اگر کوئی غلطی ہو انسان میں کمی کتائی ہو انسان میں تو انسان کو accept کرنا چاہیے اب یہ نہیں ہو سکتا مالک صاحب کہ آپ مجھے بلائیں اور میں all together آپ آپ یہاں پر میرے جھوٹ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے نہیں نہیں کوئی بھی دیکھو نا کوئی بھی دیکھو نا اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں وہاں سے آیا ہوں i must آپ یہاں سے آپ وی لاغ کرو گے تو آپ زیادتی کرو گے آپ جائیں بھاول پور وزٹ کریں آپ وہاں کے لوگوں سے پوچھیں کوئی کراچی بیٹھ کے وی لاغ کر رہا ہے سائنٹسٹ بنے ہوئے ہیں آپ کیا ان پر cases کریں گے آپ کیا کر رہے ہیں sir i have given one legal notice two three different جنہوں نے وی لاغ کی ہیں اس کے بعد judicial commission کی میں نے request کیا ہے جو chief minister صاحب نے accept کر لیا اب ایک اور مزید کی بات اس کے بعد پھر آپ آگے چلیے گا chief minister صاحب نے ایک committee بنائی بڑی high level i swear i didn't know it جب committee واپس چلے گی مجھے پتہ چلا کیونکہ میں i wasn't اسلام آباد میں تھا ہی نہیں واپے ایک additional ایک ڈی ای جی تھے special branch کے ایک ڈی ای جی اور and one grade 20 or 21 officer from KPK یہ ماں پر گئے انہوں نے جا کر اپنا ماں پر inquiry کی inquiry کر کے واپس آگیا اس کے بعد ایک HECC نے committee بنائی ہے پچھلے دن شاید آپ کے نظر سے گزر دیو وہ بھی بہت high level committee ہے even then مجھے پتہ ہے i am working here کل پر سو تر سو تک تو تین چار دن تو میں federal minister ہوں نا انہوں نے کہنا ہے کہ جی اس نے اپنا سر و رسوخ استعمال کیا ہے so let judicial commission come in inquiry کرے اور ویسے بھی میری بات کو آپ چھوڑ دینا میرا region ہے پیسٹ ستر ہزار طالب علم ہیں میں کیوں ایک وائس چانسلر کے اوپر یا اپنے بیٹے کے اوپر یا اپنے اوپر یا کسی اور کے اوپر وائس چلے لیتی things on like that چھیک ہے چلے ہم ابھی اسی بات پر چھوڑتے ہیں کہ let the facts come forward ابھی تک جو آپ نے کہا جو مالک صاحب کرنی چاہیے نا لاہور ویٹ کے اگر آپ بھاولپور کے معاملات پر وی لاغ کروگے کراچی ویٹ کر آپ وی لاغ کروگے and you don't know anything about that university ایک second کے لیے آپ نے تو legal action لے لیا لے لیا نا جواب دینا پڑے گا لیکن اب یہ دیکھیں اب رات رات ایک رات ایک چلی ہے وہ بڑا وی لاغ ایک رات اور کی ہے دوزار اکیس کی کوئی آئی بی کی ریپورٹ ہے میں آپ کے لیے ایک آئیڈیا چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ اگر آپ نے مجھے کسی نے بھیجا ہے آپ پلیز آپ آئی بی کو کانٹیکٹ کریں آپ دوسری ایجنسیز کو کانٹیکٹ if they own that report پھر آپ مجھے بتائی گا یار وہ تو own کر رہے ہیں اس ریپورٹ کو آپ نے کانٹیکٹ کیا آئی بی کو they don't نہیں سر why shall I کانٹیکٹ جن لوگوں نے کیا locally وہ کہتے ہیں we don't know ایک صافی ہے جو چشتیاں باول نگر سائیڈ کا رہنے والا ہے اس نے مل کر پانچ سات پولیس انسپیکٹر سب انسپیکٹر اے ایس آئیز کی ایک ریپورٹ بنائی کہ جی they are drug addicts ان سے پیسے ویسے بھی وہ صافی کھاتا رہا اور اس کے بعد اس نے اس کو تھوڑا سا مزید وہ مرچ مسالہ ڈالنے کے لیے اس نے تین چار نام political لوگوں کے ڈال دیئے بچوں کے جو نوجوان ہیں اس نے مربانی کمال مربانی کی اس نے نام صرف لکھا ہوئے اور کوئی ذکر رہی ہے صرف نام لکھا ہوئے بھئی کوئی ایک پولیس سارے پولیس والے بھی ادھر ہی ہیں they are not retired they are still working باقی لوگ بھی ادھر ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ٹھیک ہے تھوڑا انکوائری ہونی چاہیے کوئی پوچھنے والا اب آج ہیں سیاست پہ آج ہیں آپ لوگوں کا الیکشن کرانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے کبھی آپ کہتے ہیں یہ آپ کو خبر کس میں دیئے آپ لوگوں نے پھلائی بھی ہے پہلے کہا جی پرانی پہ ہوگئے مردم شماری پہ اب پرائیم نیسل صاحب کہہ رہے ہیں نئی مردم شماری پہ ہوں گے نئی مردم شماری میں اتنے سوالات ہیں کہ ڈیل ایمیٹیشن ہوگی وہ لام نیسل صاحب نے کہہ دیا کہ جی اگر ہوا بھی نئی مردم شماری میں تو صرف within the province رد و بدل ہو جائے گی کانسٹوینسیز کی اور وہ سیٹیں جو ایکشپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ پنجاب کی ساتھ آٹھ اور کام ہو جائیں گی سندھ کی ایک بڑھ جائے گی کچھ بلو جسان بڑھ جائیں گی میری الیکشن کمیشن نے بات کہ ان کا بھائیہ اگر نوٹفیکیشن ہوتا ہے تو پھر سارا پروسس ہوگا پھر سیٹیں بھی آگے پیچھے ہوں گی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آدھے میں جا کے رک جائیں وہ اگر ہوتا ہے تو پھر کانسٹویشنل ایک پریسس ہو جائے گا کہ بھئی ہوسیٹوں کسے ہوگا اگر اب آپ کا لیٹ ہوتا ہے الیکشن تو آپ کا مارچ کے اندر سینٹ کے الیکشنز بھی ہیں تو یہ شوشہ کیوں چھوڑا ہے پرائم نیسٹر میں اور کیوں آپ کیبنٹ میں ہی بات ہوتی ہوگی ہمیں یہ بتا دیں بھائی کہ الیکشن پرانی حد بندی پہ ہو رہے ہیں سینسس پہ کے نئی پہ کیبنٹ میں کیا فیصلہ آپ لوگوں کو کیا پتا سر یہ تو میں بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ پرانی حد بندی پہ ہو رہی ہیں کہ نئی پہ میں آپ کو اپنی فیلنگز اپنی رائے اپنی جماعت کی رائے جو ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے ٹائم پہ ہونے چاہیے there is no valid reason کہ ہم الیکشنوں کو ملتوی کریں کس لیے کریں تو سارے یہ کہتے ہیں آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں نہیں میری گزارش سن لیں نہیں میری گزارش سن لیں اگر آپ کو دیکھیں آپ کو constitutional amendment کا سارا لینا پڑے گا اگر آپ نے larger ایک broader aspect میں اگر آپ نے delimitation کر دی اس کے بغیر آپ کا چاہرہ لی ہوگا جو یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ cci کی میٹن ہو اور council of common interest اس census کو approve کر دے وہ بھی جو ہم جو سن رہے ہیں اس پہ people's party کو بھی objection ہے اس میں ایمکیوں کو بھی objection ہے اس میں این ممکن ہے کچھ اور ایسے stakeholders ہو جو object کر رہے ہوں اور آپ نے اگر ایک نیا پرنڈورا's box کھولنا ہے آپ الیکشن کروائیں پرانی الکے بندی پہ دیکھیں یہ ایک ہلکہ ہے یہ this is one constituency آپ اس میں دو لاکھ آدمی اور ڈالنا چاہتے ہیں آپ نے ڈال دینے ہے تو آپ votes votes کا اندراج تو آپ کرتے رہے ہیں throughout کبھی بھی نہیں رکا ایک دن بھی نہیں رکا اب اگر یہ ہلکہ بندی پڑی ہوئی ہے اور آپ نے اس کے اوپر الیکشن کروانے آپ کروا دیں جو بھی پرنڈورا's box کھولنا ہے let the new government کم وہ اپنا کرے وہ سارے stakeholders کو اعتماد میں لے سیٹیں بھڑنی ہیں کم میرا نہیں خیال کہ دیکھیں سیٹیں آپ constitutional amendment کے بغیرے ہیں پی ٹی ایم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جب تک عمران خان کو سزا نہیں ہوگی پی ٹی ایم پہ بین نہیں لگے گا یا بالکل تباہ نہیں ہوگی تب تک الیکشن نہیں ہم نے کرنے اور زداری صاحب اور میاں صاحب ہر قیمت دینے پہ تیار ہیں چاہے وہ چھے مینے کی بریک اور سال کی اور دو سال کی اور ان کو یہ امید اس لیے ہے کہ کیونکہ میر نو کے بعد اب پیورلی سارا بوجھ establishment پہ ہے عمران خان سے ڈیل کرنے کا تو ان سے تو اب وہ ہونی رہا تھا یہ اس امید پہ ہیں تو کیا ہر چیز جا کے پھر عمران پہ یہ ختم ہوگی نہیں دیکھیں کوئی چیز بھی عمران خان پہ اس طرح ختم نہیں ہونی ہے عمران خان کے ساتھ جو سلوک ہونے مالک صاحب وہ اس کی کرتوتوں کے ساتھ ہونے ہیں جو کچھ اس نے بھویا ہے وہ ہی اس نے کاٹنا ہے اب آپ اگر یہ کہو نا کہ عمران خان سے پہلے اگر کسی شخص کو establishment کی اس طرح کی support حاصل ہوئی ہے تو میں as a political worker as a member of this parliament I am not ready to accept it number one number two یہ ہے کہ عمران خان مجھے یہ بتائیں آج جا کے آٹھ دس گھنٹے گرفتار ہوا تھا نا وہ بھی rest house میں رہا ہے وہ بھی along with his friends رہا ہے مرشیڈیز گاڑی پہ travel کرتا رہا ہے during his arrest تو اس کو کیا پتا تکلیف کس چیز کا نام ہے اس کو کیا پتا جیل کس چیز کا نام ہے اب اگر اس کو گرفتاری سے ڈر ہے یا اس کو سزا سے ڈر ہے میرا نہیں خیال کہ نواز شریف صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں یا شباز شریف صاحب ہوں دیکھیں ایک political معاملات ہم تو ان کے lies ہیں ہمیں تو اس حد تک باتوں کا علم نہ بھی ہو لیکن ہر کسی نے اپنے کیے کی سزا پانی ہے مالک صاحب چاہے وہ عمران خان ہے چاہے وہ کوئی اور ہے جو کل تک عمران خان صاحب جو پی ایم ایل این کے بارے میں پی ڈی ایم کے بارے میں کہتے رہے ہیں ان میں سے تو کوئی چیز بھی he has not tasted anything کیا کیا اس میں بات بتائیں وہ کہتے ہیں کہ چلیں بحث کی خاطر ہم کہتے ہیں کہ جی ٹھہر گیا عمران خان کا جانا ٹھہر گیا لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ نواز شریف کا آنا بھی ٹھہر گیا سر یہ تو دیکھیں یہ نواز شریف کی پارٹی ہے جو اس وقت کم از کم پارلیمنٹ کے اندر بھی اور باہر بھی they claim کہ جی this is the largest political party اب انہوں نے اگر نواز شریف صاحب نے واپس آنا ہے تو naturally ان کی اپنی جماعت نے ایک فیصلہ کرنا ہے ان کی اپنے لوگوں نے ایک فیصلہ کرنا ہے لیکن مریم نواز صاحبہ یہاں پر ہیں وہ جب بھی پولیٹکس کی ضرورت ہوتی ہے demand ہوتی ہے وقت کی she is always there to help her party out میں دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں نا یہ بات آپ کی درست ہے ان چیزوں کیسے پھینکا بھی نہیں جا سکتا لیکن یہ چیزیں ایسی بھی نہیں ہیں کہ ان کو آپ سر پر سوار کر کے کہ عمران خان کو سر پر عمران خان کو کیا پی ایم ایم لن نے کہا تھا کہ نو مئی کرو عمران خان کو کیا پی ڈی ایم نے کہا تھا کہ نو مئی کرو کیا عمران خان کو عام فورسز نے کہا تھا کہ آو بھئی ہماری تنصیبات پر حملہ کرو نہیں اس کی اپنے دماغ کا فطور تھا وہ سمجھتا تھا کہ میں پتہ نہیں کیا بننے جا رہا ہوں اور کیا ہو جائے گا اور کس طرح ہو جائے گا ایٹی میٹلی اب نتیجہ اس کے سامنے بھوگت رہے وہ اب اس کی میرا نہیں خیال کہ ابھی آپ یہ انٹرو میں کہہ رہے تھے کہ جی یہ آج سپریم کورٹ نے اس کی یہ درخواست مسرط کر دی یا ٹرائل ٹرائل کورٹ کو جو ہے وہ نہیں روکا گیا یا ٹرائل اب مجھے یہ بتائیں کہ میرا ٹرائل ہو رہا ہے مجھے کیا پرابرم میں کہو جی میرا ٹرائل روک دو قانون تو امیر اور غریب قانون تو مالک صاحب آپ تو یہ بھی لگتا ہے کہ جو سیکشن جائے صاحب ہے ہم نے تو اسی سے سنے ہیں ہم نے اسی سے سنے ہیں کہ امیروں کے لیے اور قانون ہے غریبوں کے لیے سر وہ ٹھیک ہے لیکن ٹرائلز کے بھی بیسس پہ وہ سن رہے ہیں چھٹی بھی اپنی کینسل کی ہوئی ہے اور وہ اب پانچ تک چھٹی بھی نہیں یا تو آپ یہ کہیں تو اب مالک صاحب جب ہوا بدلتی ہے تو سب کچھ بدلتی مالک صاحب آپ یا تو یہ کہیں کہ آج تک پاکستان میں ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہیرنگ نہیں ہوتی نہیں کیا جب نواز شریف کو نہل کیا گیا تھا سپریم کورٹ کے لیول تک جب اقامہ کا کیس تھا کیا ڈے ٹو ڈے ہیرنگ نہیں ہوتی تھی اچھا ایک اور چیز بھی کامن ہیں تمام ڈے ٹو ڈے ہیرنگ ان کے تمام جب بھی ڈے ٹو ڈے ہیرنگ ہوئی ہیں انڈ اس کا کنوکشن بھی ہوا ہے ہم نے کسی ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کے بعد کسی کو بری ہوتا نہیں دیکھا تو یہ بھی انٹرسٹنگ کو انسلنسل ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے لگتا ہے کہ فیصلہ ہوا بات پہنچنا ہے مالک شاب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ایک آدمی اس کو انصاف ملنا چاہیے دیکھیں انصاف آخر آج نواز شریف پھر رہا سرکھ روح کا سر ایک میرے ایک بریک لینے ایک بھی بارے اور آکے زیادہ میں نے یہ بھی پوچھتا ہے پھرنے سے یاد آیا کہ پرویز علاہی صاحب اندر ہیں ان کے صاحب زیادہ کبھی سپین میں پھر رہے ہیں آپ کو ایک بریک کے بار آج نوازل بریک سے پہلے میں نے پوچھا تھا یہ سبھے سمجھائے باقی پشاست ہو دی رہے گی چودی پرویز علاہی صاحب ابھی سیونٹی پلس ہیں اتنی خواری کیا یہ کیا ہو رہا ہے لائک آپ لوگوں نے بات کی ہوگی چودی شجاہ جا کے ملے ہیں دو تین باری دفعہ ملے ہیں تو کیا ہو رہا ہے دیکھیں چودی پرویز علاہی صاحب میں آپ کو ایک بات تعدہوں اور آپ کو بھی اس بات کا علم ہے کہ میں میں ایسے غلط بات کروں میرے ساتھ ان کا بڑا اچھا وقت گزر ہے اور انہوں نے ہمیشہ مطلب بلکل بھائیوں کی طرح ملنے یہ جو ہوا ہی اچھا نہیں ہوا میں مطلب یہ ضرور کہوں گا کہ پارٹی ڈیوائیڈ ہو گئی فیملی ڈیوائیڈ ہو گئی ہر چیز ڈیوائیڈ کر کے ہم نے رکھ دی ہے ہو سکتا ہے اس میں میرا قصور ہو کسی اور کا نہ ہو لیکن اپیرنٹلی جو زبان ہے نا دنیا کی خلق کیا کہتے ہیں اس کو وہ چودری صاحب کا جو چودری صاحب کی سرفسز تھی چودری صاحب نے جو کیا تھا ساری زندگی وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے جو ان کے ساتھ ہو رہے ہیں تین ماہ کی چار ماہ کی حکومت کے لیے آئی ڈانڈ نو کس کے کہنے پہ مطلب تین دن پہلے تک ان کے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ لوگوں کے ساری زندگی تے اچھے تعلقات رہے تو پھر بیل آؤٹ کیوں نہیں آیا ان کا سر اس لیے کہ بقول ان کے کہ جی انہوں نے کمر جوید باجوا صاحب کے کہنے کے اوپر یہ سٹپ اٹھایا تھا اور وہ جوائن کرنے کا پی ٹی آئی کو اور اس کے بعد جو ہوا جو سپریم کورٹ میں ہوا جس طریقے سے وہ ایک جنرل صاحب کے کہنے پہ جوائن کی تھی تو کسی اور جنرل صاحب کے کہنے پہ چھوڑ دیں آسان زندگی نہیں ہے نہیں سر اس میں اور بہت ساری ریزنز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے کافی بڑی ہیں I must not comment on those I am too small to comment on this subject اس لیے میں کوشش کرتا ہوں مالک صاحب کہ میں اس subject کو white کروں چودری شجات صاحب ان کو ملے ہیں دو چار دفعہ we always wish him well ان کی صحت ہو وہ ٹھیک ہوں وہ واپس آئیں اپنی family میں بچوں میں ابھی ان کو آپ کو ابھی آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں آپ کو سار اب یہ it all depends نا کہ کیا ہے اب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں لگ رہی کہ جو cases ان پر بن رہے ہیں یا جو بنائی جا رہے ہیں وہ cases اس وقت تک اپنے منطقی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے جب تک ان کے سامزادیں واپس تشریف نہیں لاتے ہیں آئیں گے سار یہ تو وہ ہی بہتر جانتے ہیں اب ہم تو اس پر کومنٹ نہیں کر سکتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں یعنی کہ جو چودی صاحب کی زیادہ مشکلات ہیں وہ تب تک رہیں گی جب تک ان کا بوجھ ان کے سامزادیں گے ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کی مشکلات آج ختم ہو جائیں لیکن apparently جو محول بنا ہوا ہے اور جو نظر آ رہا ہے وہ مطلب آپ کا بڑا تجربہ ہے چاہے سب یہ بتائیں آپ کا جنیلوں سے بڑا تعلق رہا ہے بیروکرسی سے بھی آپ کام کرتے رہے ہیں پولیٹیکشن آپ پرانے ہیں یہ جو پچھلے دنوں اتنی زیادہ لیجسلیشن ہوئی ہے خاص طور پر یہ ہم نے شروع میں میں کہہ رہا تھا کے ٹیکر گورنمنٹ کی پاورز میں اضافہ فوج کو ایکنومک ایکٹیوٹیز کا کام کرنے کا مینڈیٹ پھر آرمی ایکٹ میں تبدیلیاں آج بڑا خوفناک یہ بل آیا ہے پیمرا کا نہیں نہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو افیشل سیکرٹس ایکٹ کی ایمینڈمنٹ سائیمی ہیں وہ اس کے اندر جو چینجز ہیں پیمرا آگئے ہیں تو لگی رہا ہے کہ ایک محول ایسا بن رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں بات کرنا تو کجا سوچنا بھی اوپن لی بڑا مشکل ہو جائے گا کیا ہم ایک نئے گوورننس موڈل کی طرف جا رہے ہیں سر میں دیکھیں میں آپ کو اپنی رائے دے سکتا ہوں کہ اگر تو ملک کی بہتری کسی بھی صورت میں ممکن ہے آپ یہ دیکھیں مالک صاحب آپ آج کدھر کھڑے ہوئے ہیں صرف اس بات سے آپ آگے چلیں کہ ان حالات کو ہم نے سیدھا کس طرح کرنا ہے ٹھیک کس طرح کرنا ہے اس کی یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی آپ فوج کو لا محدود اختیارات دے دیں آپ ان کو لیکن آپ اپنا کام بھی تو دیکھیں میں فوڈ سیکیوریٹی منسٹر میں سپوز ٹو آنسر دیس کنٹری دی ماسز آف دیس کنٹری رگارڈنگ ایگری کلچر سیکٹر اور وہ ایگری کلچر سیکٹر جس کے اوپر مجھے کام کرنا چاہیے تھا پیشلے پہ چاتر سال وہ ایگری کلچر سیکٹر جس کے اوپر مجھے آ کر لوگوں کو بتانا چاہیے تھا وہ ہم ضرورت پڑھنے میں ہم فوج کو کہتے ہیں جی آپ آ جائیں جی پلیس ذرا آپ ہمیں ہیلپ کریں اور جب وہ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں تو پھر ہمیں وہ مداخلت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں اپنا اعتصاب کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا 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 ہم ڈیلیور کرنے میں کام جب ہوئیں کیا ہم ڈیلیور کر سکے ہیں مجھے نہیں سمجھ لگ رہی کہ میں تو ایک بات ہمیشہ کرتا ہوں maybe I'm wrong کہ this is agro-based economy مالک ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے تو پھر آپ کو انسٹیوشن کا بڑھتا و رول نظر آئے گا آنے والے دنوں میں میرے خیال میں میرے خیال میں and if if it is in the betterment of the country if it is کہ آپ نے اپنی اکانومی بہتر کرنی ہے پتہ نہیں کر سکتے ہیں اگر نہیں کر سکتے ہیں ایک نظام ہے ایک نظام ہے جو فوج کا انکلوسف ہے اور ایک نظام ہے جو پولیٹیشنز کے ایکسلوسف ہو کے پر چلے گا آپ کو کون سا چلتا نظر آ رہا ہے سر میں آپ کو ایک بات بتاؤنا یہ دیکھو again as food security minister I will tell you یہ جو کام ہونے جا رہا ہے this is the last resort آپ نے پانچ چھے اپنے دوست ممالک کو برادر ممالک کو اس میں involve کیا they're not giving you anything in the shape of aid or granting aid they're not giving you this is for the first time they have offered you کہ جی ہم آپ کے ساتھ joint venture کر لیتے ہیں آپ 50% پاکستان گورنمنٹ کا share ہوگا 50% ہر اس ملک کا share ہوگا جو جس جس sector میں invest کرے گا so جو briefings ہمارے پاس ہیں جو information ہمارے پاس ہے they'll be investing about 25, 30, 35 billion US dollars وہ کوشش کریں گے ان کی اپنی management ہوگی وہ کوشش کریں گے کہ اپنے criteria کے مطابق اپنے standards کے مطابق وہ food جو stuff سارا وہ گئیں اور وہ اپنے ملکوں میں لے جائیں جو جو ان کی ضرورت ہے ان کا وہاں سے important bill بچے گا اور آپ کی یہاں پر صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی میرے کال میں آئی ٹی ہے آپ کے minerals ہیں آپ کا energy sector ہے آپ کا defense ہے defense پہ تو ابھی تک کوئی ایسی پیشرفت ہمیں نہ انہوں نے بتایا ہے نہ ہمیں کوئی اس طرح یہ بات ٹھیک ہے ہمیں بتایا گیا کہ یہ جو دو تین ideas تھے ایٹی minerals and agriculture یہ actually suggest institution کی طرف سے ہوئے تھے اور پھر government نے پیک اپ کیا یہ خانے وال میں ایک تقریب تھی ایک فارم ہے چھ ہزار اکڑ پر مشتمل تو ان کو ملا تھا جنوری میں مالک سام ابھی ہم نے جولائی میں اس کو اس کا ہم نے افتتا کیا ان سکس منٹس انہوں نے چھ ہزار اکڑا بات کیا انہوں نے کس نے مسئل افواج نے اچھا افواج نے اور اس چھ ہزار اکڑ کو اگر آپ میں نے تو سائٹ وزٹ کیا ان چھ ہزار اکڑوں کو دیکھنے کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ they are as good as any other land جو عباد ہوئی ہوئی ہے کمانڈری ہے جو اب مجھے یہ بتائیں کہ ان کا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے چولستان کا چپا چپا دے پلان ان کی اس قوم نے کلٹیویبل بنانے ہیں جہاں جہاں پر سندھ میں بلوچستان میں جہاں بلزمین available پانی کہاں سے آئے گا سب کی پانی کا بھی وہ رینجمنٹ جو ہے وہ انہوں نے کیا ہوئے ہیں اور یہی وہ انویسٹمنٹ ہے جو دوسرے ممالک نے کرنی ہے بلوچستان میں سب کچھ کرنا یہ جو بڑے فیصلے ہیں جس طرح کون کے ٹیکر پرائیم نیسٹر ہوگا یہ بڑا ڈیسائیڈ کرے گا اگر کے ٹیکر کسی وجہ سے لمبے ہوتے ہیں ٹائم بڑھتا ہے تو پرائیم نیسٹر کا رول بڑا ہی امپورٹنٹ ہے یہ نورمل نہیں اس کا ہپی فیصلہ پھر ان حالات میں کیا انسٹیوشن کا سربراہ کرے گا اور یہ پرائیم نیسٹر باقی اعلی انانس کریں گے میں مالک صاحب آپ کو بتاؤ راجہ ریاض کریں گے مالک صاحب مالک صاحب میں مزارش کروں کہ جب اس طرح کے شوز میں بیٹھ کر ہم بہت آگے جا کے جب پرائیم ساتھ میٹنگز میں دیکھی ہیں جو میں نے اٹینڈ کی ہیں پرائیم نیسٹر بھی اس میں ہوتے ہیں اس طرح پین لیتے ہوئے یقین کرو مطلب ایک ایک چیز ان کو اس طرح زبانی یاد ہے مالک صاحب جو مجھے نہیں پتا ہوتی اب میں اپنی ریکی یا کم علمی یا کم علمی کو پوچھنے کی خانے وال پروگرام میں تقریر کے دورانہ میری تقریر اٹھا کر دیکھ لیں میں نے تقریر میں پوچھا میں نے کہا جنرل صاحب میرا ایک سوال کرنے کو دل کر رہے اگر آپ غصہ نہ کریں تو میں نے کہا یہ کب سے لگے ہوئے تھے اس کام پہ ہمیں تو اپنے خبر نہیں ہونے دی اب یہ دیکھیں نا کہ ایک کے چیز یہ تو آپ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو ان کی اخراجات پورے ہونے ہیں کہ نہیں ہونے ملک کی ایکانومی بہتر ہونی ہے کہ نہیں ہونی جو بچہ اس ملک میں پیدا ہوتا ہے وہ کتنا مقروض پیدا ہوتا ہے تو آپ کو پھر ایک نیا گورننس موڈل نظر آ رہا ہے جہاں ایکانومی ڈیسائیڈ پہلی بات تو یہ کہ ایکانومی کے اوپری بات ختم ہونی ہے پہلی بات یہ کوئی ظلم کی حد نہیں کہ بیس بیس روپے پیٹرول ان من گو آپ مہنگا کر رہے ہیں پیسے لوگ کہتے ہیں اس سے ہی نظر آگیا کہ آپ لوگوں کا الیکشن کرانے کا بھی ارادہ ہے نہیں کون کرتا ہے اچھا یہ شروع سے پہلے دن سے جب سے یہ حکومت آئی ہے ہمیں یہ سننے کو مل رہا اچھا یہ اتنی میں کہ یہ جی گئے جی یہ فارغ ہوگئے جی اب دیکھو الیکشن ہونے ہے الیکشن کے بغیر بھی گزارہ نہیں ہے لیکن ایکانومی کے لیے آپ اس طرح نہیں چھوڑ سکتے ہیں اپنے ایک پیچھے رہ کیا گیا ہے کچھ رہ گیا پیچھے سن رہے ہیں ہم سن یہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک بون آف کنٹینشن بن رہا ہے بیٹوین اسٹیبلشمنٹ اور گولیشن میں کہ وہاں پہ کمفٹیبل نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب وزیراعظم بنے دوبارہ ان کے ایک اپنی ہسٹری ایک اپنا وی آف گورننگ اور شہباز صاحب کا سٹائل بڑا کنسیلیٹری اور سارا کچھ ہے آپ کے خیال میں اور اگر یہ کلیش بڑے یا کلیش ہو تو چیزیں شاید بی ڈیفول پیپلز پارٹی کی فیور میں چلی جائیں کیا آپ کسی محسوس ہوتا کبھی اگین 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 شہباز شریف صاحب کے ساتھ میں کام کی ہے میں ان کی کی کبنیٹ کا حصہ ہوں دیکھو اس کا ریزرٹ کیا نکلتا ہے آپ کام جاب ہوتے ہو یا نہیں ہوتے وہ مطلب کام کے پیچھے پڑ کیا شہباز شریف کی ورکن ریلیشن سی بہتر رہے گی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اکنومکی پروگرس کے لیے کہ نواز شریف کی سی اگین ایم نواز شریف کی اگین ایم 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 ای 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 بہت ایم کن ورک ایم آٹ تاری کو ڈیزولف کر رہے ہیں جی آٹ اور نو ایدھر ایتھ اور نائیتھ یہ دن ہو گیا موسیقی